اسلام علیکم ورحمت اللہ ساتھوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کی تیاری بلکل اچھی طرح سے چل رہی ہوگی آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جھارکھن میں اردو، اودوبا اور شورا جھارکھن میں اردو یعنی آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے جھارکھن میں اردو جو جے ایس ایسی سی جیل اور سکس ٹو ایڈ دونوں کے لیے ہے دونوں کے لیے سیلے بس سیم ہے دونوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی بینیفیشل ہونے والا ہے اور اس سے کوشن ضرور بنتا ہے جھارکھن میں اردو ادب تو اس سے کوشن ضرور آئے گا تو جھارکھن میں جتنے بھی عدیب ہیں شورا ہیں شائر ہیں ان کا ذکر ہم یہاں پہ کریں گے ان کو پڑھیں گے اور دو تین ویڈیو میں ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کرنے گے جھارکھن میں اردو تو اس میں جتنے بھی شورا ہیں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کتنے شورا ہیں اور ان کے پیدائش کیا ہے سن نے پیدائش کیا ہے وفات کیا ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے کس شہر سے ہے یہی چیزیں جھارکھن میں اردو ادب اس میں یہی پوچھا جاتا ہے اس سے پہلے جو جی ایس ایسی نے اگزام کنڈک کیا تھا تو اسی طرح کا سوال اس نے پوچھا تھا کہ فلان شائر کا تعلق کس شہر سے ہے تو اسی طرح سے اس کا ایم سی چوز بھی بنائیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ڈیٹیل ان شورا کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں جھارکھن میں اردو ادبا اور شورا تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں وہاب دانش کو وہاب دانش ان کی پیدائش کیا ہے 1930 میں پیدا یہ کب ہوئے تھے 1930 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور وفات کب ہوئے تھے وفات ان کی ہوئی ہے 2004 میں یہ رہتے کہاں تھے سکونت ان کی کہاں تھی رانشی میں یہ رہتے تھے ان کا تعلق کہاں سے ہے رانشی سے ہے کس کا وہاب دانش کا وہاب دانش کا تعلق کہاں سے ہے رانشی سے ہے اور ان کی پیدایش 1930 میں ہوئی ہے وفات ان کی 2004 میں ہوئی ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے رانشی سے وہاب دانش کا تعلق ہے نیست ہے بدر عالم خلش بدر عالم خلش کی پیدایش کہاں پر ہوئی ہے دربھنگا میں سکونت ان کی کہاں یہ کہاں رہتے تھے جمشید پور میں رہتے تھے کون بدر عالم خلیش نیسٹ ہے پرکاش فکری بہت ہی امپورٹن اور اہم شائر ہیں کون پرکاش فکری ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے امبالا میں کب ہوئی ہے ان کی پیدائش 1931 میں اور وفات کب ہوئی ہے ان کی 2008 میں ان کا تعلق کہاں سے ہے ان کا تعلق رانچی سے ہے یعنی یہ رانچی میں رہتے تھے پرکاش فکری کا تعلق کہاں سے ہے رانچی سے ان کی سکونت جو تھی وہ رانچی میں تھی اگلا سوال ہے خرشی طلب خرشی طلب ان کی پیدائش کب ہوئی ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے بکاروں میں ہوئی ہے اور یہ کہاں رہتے تھے بکاروں ہی میں رہتے تھے یعنی خرشی طلب کا جو تعلق ہے اس کا تعلق جھارکھن کے بکاروں شہر سے ہے خرشی طلب کا اگلا شائر ہے سبا اکرم سبا اکرم کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے ہزاری باغ میں اور یہ کب پیدا ہوئے تھے ہزاری باغ میں پیدائش ہے پیدائش ان کی کب ہوئی ہے 1945 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 1945 میں پیدائش ہے اور کہاں پیدا ہوئی ہے ہزاری باغ میں سکونت کہاں کرتے تھے کراچی میں یہ رہتے تھے کہاں پہ کراچی میں اگلا شاعر ہے زہیر غازی پوری زہیر غازی پوری ان کی پیدایش کب ہوئی ہے ان کی پیدایش ہوئی ہے 1938 میں کب ہوئی ہے 1938 میں کہاں پیدا ہوئے غازی پور میں یہ پیدا ہوئے غازی پور میں لیکن یہ رہتے کہاں تھے یہ رہتے کہاں تھے ہزاری باغ میں یہ رہتے تھے کون زہیر غازی پوری اس سے پہلے پوشن میں پوچھا ہے زہیر غازی پوری کی پیدایش کیا ہے 1938 ہے اور پیدا کہاں ہوئے غازی پور میں پیدا ہوئے سکونت کہاں ان کا تعلق کہاں سے ہزاری ابباغ سے ہے نیس کوشن ہے اشعر نجمی اشعر نجمی کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے جمشید پور میں ان کی پیدائش ہے اور سنے پیدائش کیا ہے انیس سو ساٹھ ہے یعنی یہ انیس سو ساٹھ میں پیدا ہوئے یہ رہتے کہاں تھے جمشید پور ہی میں یہ رہتے تھے ان کا تعلق کہاں سے ہے جمشید پور سے ہے جمشید پور سے اگلا سوال ہے اسلم بدر اسلم بدر پیدائش ان کی کب ہوئی ہے انیس سو چورانوے میں ان کی پیدائش بھی ہے جائب پیدائش کیا ہے جمشید پور جائب پیدائش ہے جمشید پور کیا ہے جائب پیدائش ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے ظاہر سی بات جمشید پور میں پیدائش ہوئی ہے تو تعلق بھی ان کا جمشید پور ہی سے ہے جمشید پور سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلم بدر کا تعلق کہاں سے ہے جمشید پور سے ہے یا ان کی پیدائش کب ہوئی ہے یا جائے پیدائش کہاں پہ ہے ان کی تو اسلم بدر کی جائے پیدائش کیا ہے جمشید پور ہے آگے دیکھتے ہیں مجیب نشتر مجیب نشتر کی پیدائش کب ہوئی ہے 1942 میں مجیب نشتر کی پیدائش بھی ہے اور جھارکھن میں ان کی پیدائش کہاں پہ ہی ہوئی ہے جھارکھن میں ہی ہوئی ہے سکونت جھارکھن میں ہی رہتے تھے اگلا ہے پرویز شہریار اگلا شائر جو ہیں وہ کون ہے پرویز شہریار ان کی پیدائش 1964 میں ہوئی ہے کب ہوئی ہے 1964 میں ہوئی ہے جائے پیدائش کیا ہے جائے پیدائش ہے جمشید پور ان کی سکونت کہاں پہ ہوئی ہے ان کی سکونت دہلی میں یہ دہلی میں راتے تھے نیسٹ ہے پرویز منظر حسین پروفیسر کیا ہے پروفیسر منظر حسین پروفیسر منظر حسین کی پیدائش کتنی میں ہوئی ہے 1908 میں ان کی پیدائش ہے اور جائے پیدائش جہانباد ہے کہاں ہے جہانباد جائے پیدائش ہے سکونت رانچی یعنی پرویز سواری پروفیسر مندر حسین کا تعلق کہاں سے ہے یہ رانچی سے ہے اگلا سوالے رونک بشری رونک شہری رونک شہری کا تعلق کہاں سے ہے ان کی پیدائش کب ہوئی ہے 1912 میں ان کی پیدائش ہے 1912 میں ان کی پیدائش ہے رونک شہری کی جائے پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے جھریہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہے جھریہ میں ہوئی سکونت جھریہ یہ جھریہ ہی میں رہتے تھے یعنی ان کا تعلق کہاں سے ہے جھریہ سے ہے رونک شہری کا اگلا سدف ماسوم سدف ماسوم ان کی پیدائش کب ہوئی ہے ان کی پیدائش ہے 1978 میں کہاں یہ پیدا ہوئے تھے جائے پیدائش کیا ہے پٹنا ہے لیکن یہ کہاں رہتے تھے دھنباد میں تو صدف معصوم کا تعلق کہاں سے ہے دھنباد سے صدف معصوم کا تعلق ہے اگلا سبالش سید احمد شمیم سید احمد شمیم کی پیدائش کب ہوئی ہے 1949 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور جائے پیدائش کہاں ہے جہان آباد جائے پیدائش ہے سکونت کیا ہے سکونت جمشید پور ہے یہ کہاں رہتے تھے جمشید پور میں رہتے تھے کون سید احمد شمیم جمشید پور میں رہتے تھے سید مظہر حسین مظہر عباس سید مظہر عباس کی پیدائش کب ہوئی ہے انیس سو چونتیس میں ان کی پیدائش بھی ہے جائے پیدائش کیا ہے سیوان جائے پیدائش ہے سکونت رانچی ہے ان کا تعلق کہاں سے رانچی سے ہے ہمایو اشرف بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمایو اشرف کو آپ پڑھئے ضرور پیدائش کیا ہے انیس سو ستر ہے جائے پیدائش پٹنا ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے ہزاری باغ سے ہے یعنی ہزاری باغ میں یہ رہتے تھے تو ہمایو اشرف کا سکونت کہاں پہ ہے ہزاری باغ ہیں نیسٹر ریشما ناہد ریشم ان کی پیدائش کب ہوئی ہے انیس سو چونسٹھ میں ان کی پیدائش بھی ہے اور ان کی وفات کب ہوئی ہے ان کی جائے پیدائش کیا ہے دھنباد میں یہ پیدا ہوئے کہاں دھنباد میں جہاں سے الیاس احمد گدی اور گیاس احمد گدی کا تعلق ہے سکونت ان کا کیا ہے پٹنا سکونت کیا ہے پٹنا لیکن پیدا کہاں ہوئے تھے دھنباد میں ان کی پیدائش بھی ہے تو یہ تھا دوستو جھارکھن میں اردو یعنی جھارکھن کے عدیب اور شورا اس میں دو تین اور مزید ویڈیو بن سکتے ہیں جیسے جھارکھن کے جو عدیب اور شورا ہیں جو امپورٹن اور امپورٹن شورا ہیں ان کی جو بکس ہیں کتابیں ہیں ان پر کچھ ویڈیو بن سکتے ہیں اور کچھ شورا ابھی باقی ہیں ان کا بھی ویڈیو بننا باقی ہے ابھی تو جھارکھن میں کہ جتنے بھی شورا ہیں ان کا کم سے کم آپ ایک بار ذہن میں ضرور رکھے گا ایک بات رکھے گا کہ جب کوشن پوچھے گا تو کسی بھی شورا کو پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے تو ایک بار آپ پڑھ لیں گے تو ظاہر سے بات ذہن میں آپ کا رہ جائے گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ